اللہ علیہ وسلم وہ دشمن ان کے ہاتھ بلند کروا کے جامعہ تلاشی لے رہا ہے دشمن کے آگے جامعہ تلاشی دیتے اور ان کی یہ حالت ہے کہ دشمن سے احتجاج کرنے کے لیے نہ زبان ان کے پاس موجود ہے نہ طریقہ ان کو آتا جب جامعہ تلاشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امریکہ سے دوستی تو نہیں ختم کر سکتے دنیا میں عزت کے ساتھ جینا عزت والی قومیں عزت کے ساتھ جیا کرتی ہیں کون نہیں جانتا کہ ساتھ جولائی کے واقعے کے بعد جب ایک برازیلی شہری برطانیہ کے اندر قتل کیا گیا تھا برطانیہ سے برازیل نے احتجاج کیا تھا برطانیہ کو معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا ہمارے ملک کے صدر اور وزیر آدم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یقین دہانی کرا دی ہے آئندہ نہیں کرے دیکھیں نئی ٹائمز کے اندر تو یہ خبر شبیہ ہے آج پہ پاکستان کے اخبارات کے اندر ریپرنٹ کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس جگہ پر بھی اپنی آپ جس کو دہشتگرد سمجھتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے جو کارلوائی چاہے کر سکتے ہیں ملت اسلامیہ کو فروغ کر دیا گیا ہے پاکستان آج مشکلات کا شکار اور وہ جو حکمرانوں کے دوست بنے ہوئے وہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کے دشمن یہ فوج یہ جو دشمن کے آگے دھیر ہو جاتے پچاس کلومیٹر اندر دمہ ڈولہ موجود ہے وہاں تک دشمن کے تیارے آتے تین دن تک فضائی پروازے کرتے جاسوسی کرتے بمباری کر کے واپس چلے جاتے پچاس کلومیٹر واپس جاتے جن لوگوں کو اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی اور جن پر اس قوم نے بے شمار پیسہ بھی خرج کیا ہے لیکن جب سے اسلام سے مو انہوں نے بڑا ہے اس ملک کی دفاع کی صلاحیت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے اندر پچاس کلومیٹر تک امریکی تیارے داخل ہوتے ہیں بمباری کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور آئی ایس پی آر کا ڈائریکٹر یہ بات بتاتا ہے کہ چند دھماکے ہوئے تھے نہ دشمن کو پکڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہ دشمن کو روکنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہاں جب تازیت کرنے والے باجوڑ ایجنسی کے اندر جاتے ہیں حملہ آور ان کو نہ روکنے والے تازیت کرنے والوں کو روک دیا کرتے ہیں آج وزیرستان میں اپنی قوم سے جنگ کے اندر مصروف ہیں بلوچستان میں اپنے ہی لوگوں کے اوپر بمباری کرنے میں مصروف ہیں لیکن میرے بھائیوں ان ساری کیفیات کے اندر الحمدللہ سبح الحمدللہ یہ امت مسلمہ کفر کے آگے جھک جانے والے ان حکمرانوں سے اعلان برات کر رہی ہے یہ پوری امت مسلمہ الحمدللہ اپنے رب کی جانب آگے بڑھ رہی ہے اور میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ اس شہری کراچی میں بھی گزشتہ دنوں ایک چرم قربانی مہم چلی ہے اور سب نے دیکھا ہے کہ کیسی لاقانونیت ہوئی ہے کیسی غنڈا گردی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ سبح الحمدللہ اس شہر کے رہنے والوں نے بھی ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ان کا رجحان کسی جانب ہے اگر وہ بڑھتے کسی جانب ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے میرے دوستو آج اس کیفیت کے اندر ہم سب یہاں اس لیے دماؤں ہوئے ہیں کہ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد صاحب سے اس پوری قوم کے اندر آج اگر ظلم کو للکارنے کی قوت کسی کے اندر موجود ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر موجود ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خدا یا خدا رہبراء رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی مودودی مرحبا مرحبا الحمدللہ آج بھی جبر کے خلاف بولنے کی صلاحیت کسی کے اندر موجود ہے موقف بیان کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور الحمدللہ یہ عوام کا چاروں طرف جوگ تر جوگ جمع ہونا اس جانے بڑھنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پورا ملک آج اسلامی تحریک کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا کرتا ہے اور اسلامی تحریک کی یہی دیانتدار قیادت ہے کہ جو انشاءاللہ اس ملک کے عوام کو چین دے سکتی ہے امن دے سکتی ہے سکون دے سکتی ہے آج امریکہ کے لے پالک حکمرانوں نے اور امریکہ کے آگے جھک جانے والوں نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا ہے جب پوری قوم بھوک کا شکار ہوتی ہے بے روزگاری کا شکار ہوتی ہے جب دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی جاتی تب صدر اور وزیر آزم کے لیے وی وی آئی پی جہاز خریدے جا رہے ہوتے ہیں لیکن میرے دوستو ظلم کے حکمرانوں نے اس ملک کے عوام پر بہت ظلم ڈھالیا انشاءاللہ اس ملک کے اندر انقلاب کا صورت جلدی طلوع ہونے والا لیکن میں یہ بات ارز کروں کہ الحمدللہ آج جو خیر کی قوت اور الحمدللہ آج خیر کی جانب جو رجوع اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے آج اسلامی تحرید کے ذمہ داروں اور ان کے کارکنوں سے وقت اور حالات کے مطالبات اور تقاضے بڑھ گئے آج اس عالمی تناظر میں اپنی دعوت کو منظم کرنے کی ضرورت ہر ہر فرد تک پہنچانے کی ضرورت اور اس پوری امت مسلمہ کو جو الحمدللہ منافقت کے چہروں سے نقاب اترے ہیں تو لوگوں نے اپنی حقیقی قیادت کو پہچانا ہے ہم اہل فلسطین کو مبارک بات دیتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ حماس کی قیادت کامیابیوں کی منزل تک پہنچائیں اور انشاءاللہ اہل پاکستان بھی اہل مصر بھی اہل ترکی بھی اہل شام بھی انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمان اسلامی تحریکوں کی جانب رجوع کریں گے اور افق سے نظر آنے والی یہ سب انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور نظام کے مطابق امن اور انصاف چین تک پہنچائے گی فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب شکست امریکہ اور اس کے یاروں کا مقدر وآخر دعوانا الحمدللہ